موسیقی 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 ابھی وجہ مالیہ کو لے کر سرکار کی فجیحت ختم بھی نہیں ہوئی تھی سرکاری بینک کو نے ایک نیا فرضی وارہ کھڑا کر دیا پنجاب نیشنل بینک کے ساڑھے گیارہ ہزار کروڑ کے مہا گھوٹالے میں سرکار کو ہلا کر رکھ دیا ہے دیش کے سب سے بڑے کورپریٹ گھوٹالوں میں شمار پی این بی فراڈ جب سے سامنے آیا ہے سرکار سرکاری بینک اور سرکاری ایجنسیاں سب حرکت میں ہے اس گھوٹالے کے کیندر میں مومبائی کا سیلیبرٹی جولر نیرف موڈی ہے جس پر پی ایم ایل اے کے تحت ماملہ درج ہو چکا ہے نیرم موڈی کے ٹھکانوں پر ایڈی کی چھاپوں کا سلسلہ بھی چل رہا ہے ڈلی ممبائی اہمدباد میں نیرم موڈی کے ٹھکانوں پر چھاپے ماری جاری ہے حالانکہ پی این بی نے یہ بھی کہا کہ گھوٹالوں کی ایکچول رقم گیارہ ہزار کروڑ سے کم ہو سکتی ہے لیکن سب سے بڑے بینکنگ مہا گھوٹالے نے سب کو چوکا کر رکھ دیا ہے کیا ہے اس بینکنگ مہا گھوٹالے کی پوری انسائٹ سٹوری یہ ہم آپ کو بتائیں گے ہم یہ بھی بتا دیں کہ آپ سے کچھ تیر پہلے قانون منتری روی شنک کا پرساد نے ایک اور اہم بات کہی اور وہ یہ کہ نیرم موڈی کا پاسپورٹ جو ہے اسے رد کر دیا جائے گا اور دوشیوں کو بکشا نہیں جائے گا یہ دو تصویریں آپ دیکھئے یہ تصویریں صاف بیعہ کرتی ہے کہ کیسے دیش میں رہنے والے دو بڑے چہرے بڑے نام دیش کو ہی چونہ لگا کر باہر بھاگ جاتے ہیں پین بی فراد کا سب سے بڑا آروپی نیرم موڈی دیش چھوڑ کر بھاگ چکا ہے وجہ مالیا کے بعد نیرم موڈی ایسا دوسرا بھارتی کاروباری ہے جو بینکوں کو چونہ لگا کر ویدیش بھاگا ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کی کیا ہمارا بانکنگ سسٹم اتنا کمزور ہے کہ کوئی ویقتی لاکھوں کروڑوں کا چونہ لگا دے اور جانچ ایجنسیوں کو چھکا کر ویدیش بھاگ جائے پچھلے ایک سال سے دیش کی جانچ ایجنسیاں مالیا کو بھارت لانے کو لے کر خوب پریاست کر رہی ہیں لیکن وہ ابھی تک ان کے ہاتھ نہیں لگا جانچ ایجنسیوں کی کوشش کے باوجود وجہ مالیا بھارت کے ہاتھ نہیں آ رہا ایسے میں بھارتی جانچ ایجنسیوں کے لیے ڈائیمنڈ کاروباری نیرہ موڈی کو بھی بھارت لانا کسی مصیبت سے کم نہیں ہے میرے ساتھ سٹوڈیو میں وی کے سوری صاحب ہے بانکنگ ان فائننس ایکسپرٹ ہے اور دو اور خاص میمان ہمارے ساتھ جڑیں گے کیسی چکربرتی صاحب جڑیں گے اور ہیمیندر ہزاری صاحب جو کی بانکنگ انیلسٹ ہیں وہ بھی میرے ساتھ یہاں پر جڑ گئے ہیں زیادہ باتشیت کے لیے سب سے بہلے تو میں وی کے سوری صاحب آپ سے سمجھنا چاہوں گی کی کیا بانکنگ سسٹم اتنا بھی سٹرونگ نہیں ہے پاور فول نہیں ہے کہ کوئی شخص اتنے سالوں تک دھوکہ دھڑی کرتا ہے اتنی بڑی رکم لیتا ہے پورا گھوٹالا کرتا ہے اور دیش سے باہر چلا جاتا ہے اور کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہوتی دیکھو نورملی تو جو سسٹم سے وہ انٹیکٹ رہتے ہیں لیکن کچھ سسٹم میں لوپ ہول ہوتے ہیں ان لوپ ہول کو کیسے ایکسپلائٹ کرنا ہے وہ انگریڈی ویڈنسمن کو پتا ہوتا ہے اور جو بینک کے کرپٹ ادھکاری ہوتے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ یہ لوپ ہول ہے اور اس کو ہم کیسے ایکسپلائٹ کریں ان لوپ ہول کو پلگ کرنا جو ہے وہ ایک بینک کی میلیجمنٹ کا کام ہے ایک آر بی آئی کا جو ایک بنایا ہوا انہوں نے فریم ورک ہے اپنی گائیڈ لائنز کا ان کا یہ کام ہے ہر برانچ میں ایک سٹریٹری آڈیٹر ہر روز بیٹھا ہوتا ہے بڑی برانچ میں ان کا انٹرنال آڈیٹر آڈیٹ ہوتا ہے ان کا آر بی آئی کا اینوال آڈٹ ہوتا ہے اور ہر برانچ کے لیے ایک وزیلینس آفیسر جو ہے وہ نیوکت ہوتا ہے تو وہ سارے کے سارے جو ہے اپنا اپنا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جہاں پر سسٹم میں کمی ہو جیسے کی پہلے دیکھئے یہ جو فراؤڈ ہوا ہے یہ ایک سب سے آسان طریقہ فراؤڈ کا ہوا کرتا تھا جب یہ مینول ہوتا تھا تو مینول کوئی برانچ مینیجر جو فراؤڈرنٹ ہیں اپنے بیگ میں ڈالی گرنٹی اور گرنٹی کو ایشو کیا اور آپ کو میں نے جیسے دے دیا آپ نے لے لیا آپ نے اپنا کام کر لیا ایک باہر سے پیسہ لے لیا دوسرے بینک سے اور اپنا کام کر کے پیسہ واپس کر دیا تو پتہ ہی نہیں لگا نہ آپ نے فیس دی نہ آپ نے سیکیورٹی رکھی لیکن جہاں نہیں پیسہ دیا وہاں پتہ لگا اب سسٹم ہونے کے بعد جب ہمارا سارا کمپیوٹرائز ہے اس کے بعد بھی وہاں پر یہ ترانزیکشن نہیں پتہ لگ رہی تو یہاں کہاں لوپول ہے سویفٹ کے تھرو بھیج دیا جاتا ہے میسے اور وہ ترانزیکشن جو ہے وہ ریویل نہیں ہوتی تو چاہیے یہ کچھ بینکوں نے کر دیا ہے کہ انٹیگریٹ کر دیا ہے سویفٹ کو فنیکل سے اور کچھ میں کو نہیں کیا اگر وہ فنیکل سے انٹیگریٹ کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ نہیں یہاں سر ایک اور چیز آپ سے یہ بھی سمجھوں گی جس ویفٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ کیا دو ہزار گیارہ میں ایسی سویدھا تھی یہ بھی آپ سے سمجھوں گی اس سے پہلے ہم اپنے درشکوں کو یہ پورا کا پورا معاملہ کیا ہے آپ اس سٹوری کے ذریعے ذرا سمجھیں نیرہ موڈی کے تھکانوں پر چھاپے ممبئی ڈلی سورت چھاپے مارے کی یہ تصویریں اس نیرہ موڈی کے تھکانوں کی ہے جن کی کمپنی کے تراشے ہیروں کے قدردان بولیوڈ سے دے کر ہالیوڈ تک ہیں ہیرہ کاروباری نیرہ موڈی اور بینک کرمچاریوں کی کارگزاریوں کی بدولت سرکاری بینکوں میں گیارہ ہزار کروڑ کے گھوٹالے کے پردہ فاش کے بعد نیرہ موڈی پر انفورسمنٹ ڈائریکٹ ریٹ کا چھکنزہ کسپنے لگا ہے اس کے تیرہ ٹھیکانوں پر اب تک چھاپے پڑ چکے ہیں سب سے بڑا بینکنگ مہا گھوٹالا سرکاری بینکوں کو گیارہ ہزار کروڑ روپے کا چونہ چپت لگانے والا نیرہ موڈی اب ویدیش میں بینک کرمچاریوں کی ملی بھگت کا انجام فراڈ کے فاس میں فسے سرکاری بینک دراصل سرکاری بینکوں کے گیارہ ہزار کروڑ روپے کا فرضی لیندین دیش کے نامی بینک پنجاب نیشنل بینک سے جڑا ہے بینکوں کو پہلے تو امید لیکن جب بینک کے اندر ہی کرمچاریوں کی ملی بھگت سے فرضی وارے کا پردہ فاش ہوا تو بینک کے بھی ہوش اڑ گئے لگاتار لوس میں چل رہے سرکاری بینکوں کی حالت جگ ظاہر ہے اور اب گیارہ ہزار کروڑ کا گھوٹالا پنجاب نیشنل بینک کو امید ہے کہ وہ وصولی کے لیے سکشم ہے جہاں تک بینک کا پرشن ہے ہمارے بینک کے پاس آکار بھی ہے اور شمتائی بھی ہیں اس سمسیہ سے نپٹنے کی پین بی کے بھیتر اس مہا گھوٹالے نے نیویشکوں کو بھی فکر میں ڈال دیا ہے لیکن پنجاب نیشنل بینک نے اپنے گراہکوں کو بھروسہ دلائیا ہے کہ ان کا کوئی نقصان نہیں ہونے دیا جائے گا یہ بات میں آپ کو دوبارہ سے بڑی وشواس کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ کسی بھی غلط کام کو بڑھاوہ نہیں دیں گے اور یہ بات اس سے بھی صد ہوتی ہے کہ ہم نے اس چیز کو سرفیس پہ لے کے آئے اگر کوئی کینسر ہے تو اس کو ڈیٹیٹ کر کے دور کیا جائے 2011 سے جو بیماری چل رہی تھی اس کے کینسر کے سرجری کے روپ میں ہم نے اسے ٹھیک کیا ہے اور پین بی is confident and committed for clean banking we will come out دراصل نیراو موڈی اس مہا گھوٹالے کے اکیلے ذمہ دار نہیں ہے بلکہ پنجاب نیشنل بینک کے کرمچاریوں کی ملی بھگت بھی اس میں ہے پین بی نے اپنے دس کرمچاریوں کو فرجی وادے کے آروپ میں سسپینڈ بھی کر دیا ہے لیکن سوال ہے کہ 11,000 کروڑ کی بڑی رکم کی بھرپائی اب کون کرے گا پین بی کے پرتینیدی کا کہنا ہے کہ پچھلے ہفتے نیراو موڈی نے بینک کو گرز چھکانے کا ایک پلان بھی میل کیا تھا پین بی کے 11,000 کروڑ روپے کے گھوٹالے کا کھلاسہ بینک کے شیئر پر بھاری پڑ رہا ہے دو دن میں پین بی کے شیئر قریب 16% ٹوٹ چکے ہیں ان دو دنوں میں بینک کی مارکٹ کپٹلائزیشن قریب 57,000 کروڑ روپے سواہا ہو گئے اس کے علاوہ فراڈ میں ہوئے لیندین میں الہاباد بینک ایکسز بینک ایس بی آئی بینک آف انڈیا اور یونین بینک کے شامل ہونے کی بھی خبریں ہیں دراصل سوال صرف نیرہ موڈی کا نہیں ہے سوال بینکوں کی ساکھ کا بھی ہے پنجاب نیشنل بینک خود قبول کر رہا ہے کہ گھوٹالے کے شروعات 2011 میں ہوئی یعنی 7 سال سے لگاتار بینک کے کرمچاری ہیرہ کاروبارے نیرہ موڈی کے ساتھ مل کر فرضی وڑا کر رہے تھے لیکن بینک کو اس کی بھنک تک نہیں لگی ظاہر ہے نیرہ موڈی کے ساتھ بینکوں کی لاپروہی دیش کے اب تک سب سے بڑے مہا گھوٹالے کی ذمہ دار ہے پنجاب نیشنل بینک کی حالت یہ ہے کہ ری کیپٹالائزیشن کے لیے سرکار نے بینک کو ساڑھے پانچ ہزار کروڑ روپے اسی سال دیئے ہیں سرکاری بینکوں کی حالت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 2017 2018 کے فائنل کورٹر نے 21 پی ایسیو کا نیٹ لاؤس ہوا 18,093 کروڑ کا مہا گھوٹالا ایک اور بڑی مصیبت ہے جس سے نپٹنا سرکاری بینکوں کے لیے بڑی چنوٹی ہوگا ممبئی سے برجیش مشرا اور دلی میں آلوک پردرشی کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا اور کسی چکربرتی صاحب ہی ہمارے ساتھ جو گئے ہیں فارمار ڈیپیٹی گورنر ہیں ربی آئے کے چکربرتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ساتھ سالوں تک چلے اور کسی کو بھنک بھی نہ پڑے پی این بی جیسے بڑے بینک میں سبھی چیز سمبب ہے لوگ اگر صحیح کام نہیں کرتے ہیں ڈاکومیٹس نہیں ہے سسٹم نہیں ہے سمبب ہے اگر سمبب نہیں ہوا تو یہ سمبب کیسے ہوا یہ ہو گیا تو سمبب ہی ہے تب ہی ہوا نا سر لیکن ڈاکومیٹس میں ریفلیکٹ نہ کرے کیونکہ پی این بی کہہ رہا ہے کہ ہمارے سسٹم میں ریفلیکٹ ہی نہیں کر رہا میں تو پہلے بتا دیا انڈیویڈویڈویل کیس میں ڈسکس نہیں کر سکتا ہوں مجھے اس کے بارے میں کوئی جانکار ہی نہیں ہے مجھے کھلی اتنا ہے کہ جرور سسٹم میں کوئی گلتی ہے لوگوں نے گلتی کیا ہے اس کے آگے میں اس کے بارے میں بات کر ہی سکتا ہوں کہ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوا اور میں انڈیویڈویڈویل کیسی لیے ڈسکس نہیں کرتا ہوں کیونکہ جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں بات ہم کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چکر بھرتی ساتھ ایک ایک چیز آپ سے سمجھنا چاہوں گی کی پی این بی کی ایک برانچ سے ماملہ سامنے آئے ہیں سر کیا یہ پوسیبیلٹی ہے کہ باقی برانچ سے بھی اس طرح کے ماملے سامنے آ سکتے ہیں اور صرف پی این بی نہیں سر بٹ جس طرح سے پوری دھاندبازی ہوئی ہے یہ بڑا گھوٹالا ہوا ہے یہ چیز ہو سکتا ہے مطلب مطلب سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری بینکوں میں جو کام کرنے کا طریقہ ہے یا پھر جو پورا پورا مین پاور ہے جس طرح سے کام کرتا ہے اس پر ہی سوال اٹھیں گے سر کیونکہ کام نہیں کرتے ہے جہا سستم اور لوگ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے ہے تہیش ہوگا ٹھیک ہے چکرورتی سر ہم میں آپ کے پاس آؤں گی مستر ہزاری لیکن اس سے پہلے پورا کا پورا جو مہدس اپرینڈی رہا ہے اس کے پیچھے اپنے درشکوں کو وہ کہانی دکھا دیتے ہے دیکھئے دنیا کا سب سے بڑا ڈائیمنڈ بازار ہے اینڈ ور ہر سال تین لاکھ کروڑ روپے کا کاروبار ہوتا ہے یہاں اور اسی کاروبار کا بڑا حصہ ہے ڈائیمنڈ ٹائکون نیرہ موڈی لیکن اس چمک کے پیچھے گیارہ ہزار کروڑ کا گھوٹالہ سوتروں کے مطابق آر اوپیوں کو ویدیشی مدرہ میں پیمنٹ کرنا تھا سیدھے بینک جاتے تو پورا لون انہیں شاید نہ جس کے تحت وہ باقی بینک کی برانچ سے فورن کرنسی میں ان سے پیسہ لے کر وہ پیمنٹ آگے کرتے ہیں لیکن ایلو یوز کے تحت کسٹمرز کو ایک فکسٹ پیریڈ آف ٹائم کے اندر پیمنٹ کرنی ہوتی ہے اور یہ فکسٹ پیریڈ آف ٹائم ہے یہ ویری کر سکتا دوہزار گیارہ میں شروع ہوا یہ گھوٹالا سات سال بعد اس سال پچیس جنوری دوہزار اٹھارہ کو سامنے آیا اور وہ بھی تب جب لیٹر آف انڈر ٹیکنگ کے آدھار پر جن دوسرے بینکوں نے دوشی کمپنیوں کے سٹیٹ بینک ایکسل بینک کینر بینک اور بینک کو بڑو دا شامل ہے اس کے علاوہ نیرم موڈی کی دو دوشی کمپنیوں کا پی این بی پر پہلے سے ہی سترہ سو کروڑ روپے پکایا ہے اس گھوٹالے کا بھوکت بھوگی صرف پی این بی نہیں کم چھے بات ہے آلوک پیدرشی زی میڈیا ڈلی ہوا جیسا کہ PNB بینک نے بھی مانا دو ہزار اٹھار میں اس کے بارے میں پتا چل رہے سر کیا پہلے پتا نہیں لگ سر کسٹمار کو لیتر آف کری مل رہا ہے پہلے جو بیسک آنڈر آئی پرنسیپل ہے لیتر آف کری کی وہی بای 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 سر دو 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 خیلی رہا ہے اور وہی پر جاکے وہی کسٹمار جاکے وہاں سے فنڈ لے رہا ہے لیتر آف کری سر بنایا گیا تھا دو کسٹمار ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہیں ان کے بینکوں کے لیتر پرنسیپل سیستمیتکلی یہ چیز ایسا ٹرانزیکشن جب بھی ہوگا تب جو ہے برانچ کو ادھیک ستر کرانا چاہیے سر آپ اپنے ایکسپیرینس سے ایک اور بات مجھے بتائیے اس کے باد مجھے ہزاری کے پاس جاؤں گی سر تین سٹیجز پر یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے کیسے اس سے بچے یہ تین سٹیجز پر یہ آر ایک بچے کیسے سر میں سمجھ نا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے سر کی جتنا بڑا یہ گھوٹالا ہے اور جس طرح سے الگ الگ سٹیجز پر یہ ہوا ہے جیسا کہ آپ نے خود ہی بولا کہ شروعاتی لیول پر ہی کمی پائی گئی تھی اس پر تو اس سمجھ نہیں آواز اٹھائی گئی میں تو یہ ہی بتاتا ہوں کہ ہی پر داؤ ہوتا ہے اس میں دیکھئے جب تک ہم کیسے بتائیں کہ دوسرے سبھی چیز سمبب ہے اس میں کوئی بھی چیز سمبب نہیں ہے تو اس کو جو ہے جب investigation ہو گا جب کاغذ دیکھا جائے گا transaction دیکھا جائے گا کون involved دیکھا جائے گا تب یہ پتا چلے گا اس سمیں آپ جو بھی سوال ہمیں بتائیں پوچھیں گے ہم بتائیں سمبب ہو سکتا نہیں سر میں تو بس آپ کے experience سمجھ چاہی تھی کیونکہ آپ آدم جو ہے ہزاری ساب میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی جو بات چکر بارتی نے یہ پر کہی ہے بانک کو بہت پہلے ہی بات سمجھ میں آ جانی چاہی تھی سر ایک بات بتائی جو یہ بانک کے ایمپلوئیز ہوتے ہیں جو بانک ٹو بانک یہ ڈیل کرتے ہیں کیا ایسے میں there is nobody on top of them to actually examine and check کہ سب صحیح چل رہا ہے سب طریقے بہت 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 سمپل فرود تھا یہ complicated complex فرود نہیں تھا ایس سمپل branch audit concurrent audit external audit just reconciling the swift message with the branch accounts you would have revealed this the fact it has not revealed this for seven or eight years is very shocking it shows that PNB in this branch had no audit no checker maker system which is at the very heart of banking now this is what the reserve bank of india must investigate why is it that in this particular branch of PNB how can it be that just because it is a contingent liability there is no checker or maker there is no internal audit there is no concurrent audit because if an audit had been done this would have been revealed immediately because there is sir one thing you usually this cases bank liable is liable and the bank is liable and PNB said that the bank is liable Mr. Hazari If the bank has issued a letter of comfort then the bank is liable for it now of course the other banks the counterparty banks should have periodically checked who is this party they should have at least called the bank this is very basic banking basic checks which other counterparty banks must do even if it comes through the swift but here also the counterparty banks did not do and mind it was not all government banks there access bank bhai private bank everywhere it seems the systems and procedures appear to be very lax sir mr. suri a important thing which is PNB a 18000 crore ka gho pnb bhai کہتا ہے کہ یہ نمبر کچھ نیچے جا سکتا ہے لیکن اس طرح کے ماملے اور بینک سے بھی نکل کر سامنے آ سکتے ہیں بینک کے اس طرح کے اگر نہیں بھی آئیں گے تو ان کا ایکسپوسر بہت سارے بینکوں میں ہے یونیل بینک میں ہے اور انٹل بینک میں ہے اور کئی سارے بینک ہیں اور اگر وہ بھاگ گئی ہے اور ان کی نیت ہی خراب ہے تو یہ سارے کے سارے پیسے بھی اسی طرح سے جیسے مسٹر مالیا کے پیسے فسے ہوئے ہیں اس طرح سے پھر سے ان کا بھی جو لائیبیلٹی ہے وہ آنے والے ٹائم میں تیہ ہوگی کتنی لائیبیلٹی ہے ایک چیز میں اور یہ کہنا چاہوں گا یہاں کہ ہم ہر بار جب کچھ بڑا فراڈ ہو جاتا ہے تب کہتے ہیں یہ جانٹ ایجنسی بیٹھ گئی یہ سسٹم کو ہم نے پھکتہ کر دیا اب اس طرح سے ایسے ہوگا اس طرح سے ایسے ہوگا ایک مالیاں نکلتا ہے پھر دوسرا کریئٹ ہو جاتا ہے اور پولیٹیکل پارٹی سے ایک دوسرے کو کہ یہ آپ کے اس پر ہے کہ سسٹم کو کیسے اس طرح کا کیا جائے کہ ایسے فراڈ پھر نہ ہو تاکہ جو بینکنگ انڈسٹری کی ایک ایک صدھار لانے کی گورنمنٹ بھرپور کوشش کر رہی ہے کئی سٹیپس اٹھائے ہیں تو ایسا ایک بھی جو فراڈ ہو جاتا ہے وہ اس کو سارے کی ساری ایمیج کو خراب کر دیتا ہے بلکل مستر چکرورتی آخر میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی سر ابھی کچھ تیر پہلے میں جب سوری سار صاحب سے بات کر رہی تھی آپ اس سمیہ نہیں آئی تھی ہمارے ساتھ انہوں نے ہمیں بتایا کہ بینک میں آڈیٹر ہوتا ہے ویجلنس آفیسر بھی ہوتا ہے سر اپنے ایکسپیرینس سے بتائیے گا کہ کیا ایسا پوسیبل ہے کہ آڈیٹر ہو ویجلنس آفیسر ہو یہ بھی انوال ہو سکتے ہیں اس پورے ہی گھوٹالے میں خوش ہکتے ہیں دیکھئے یہ بھی ہو سکتے ہیں جہاں تکیہ ہے اس میں کیا ہے ملتی لیول پر فیلیر پر ہے مگر آڈیٹر کے پاس پیپر نہیں آئے گا بانچ کے ریکارڈ میں آئے نہیں ہے اب یہاں کیا ہوا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے جیسے کسی نے بتایا کہ برانچ مینجر نے لیٹر پر نکال کر کے ایک لیٹر گارنٹی لیٹر دے دیا کسٹمر کو اور وہ جا کے دوسرے سے برانچ کے ریکارڈ میں کہیں لایا نہیں مگر جس دن یہ پیسہ گیا اگر پیسہ گیا ہے اس دن وہ کہیں بینک کے ریکارڈ میں آنا نہیں چاہیے تھا اس دن وہ دیکھنا ہے مگر اس چیت پر ہم تو چچا کر نہیں سکتے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کیا ہو گیا جی سر میں بار بار بتا رہا ہوں اتنا میں بتانا چاہتا ہوں کہ اندین بینکنگ سسٹم کی رسک مینجمند سسٹم مہت پریمیٹیو ہے یہ جو ہے یہ آج کے مورن بینکنگ کے چیلنجز کو نہیں لے سکتا ہے اور اس میں جو ہے شدار کی ضرورت ہے اور ہمارا رسک مینجمند سسٹم میں ایسا ہے جب ہم رسک پرموارک کو ہم بھائیولیٹ کرتے ہیں اس میں اگر منابھا ہو جاتا ہے تو ہم کوئی ایکشن نہیں لیتے ہیں جب اس میں لوس ہو جاتا ہے تب ہم لوگ سب جاکتے ہیں یہ جو ہے جیسے ٹریک سگنل ہے اگر کوئی ٹریک سگنل کو کرے ایکشن نہیں ہوا تو بھی ان کو فائن لگتا ہے یہ جو پورا کلچر جو ہے اس کلچر ہی ہمارا گلت ہے اور جب تک اس میں سرحان نہیں لیا جائے جیسے سرحب ابھی بٹا رہے تھے کہ جب یہ ہو جائے گا ہم بٹائیں گے اس میں جو ہے عامل پریبطن کے جو ہے اور کیوں یہ چھوٹا برانچ اگر ہزار کروڑ کا کانتینجنٹ لائیبیلیٹی کیسے دے سکتا ہے اور یہ وہ سسٹم کیا ہے تو اس میں جو ہے سنٹرلائز کڈیٹ اپریزال کانتینجنٹ لائیبیلیٹی جو ہے کڈیٹ ویسک ہے تو یہ جو ہے ہر جگر کیسے دیا جاتا ہے تو اس میں جو ہے پوریس رسک مینجمنٹ پریموارک میں کافی سرہ کے جو ہے انڈیاں بینکنگ سسٹم میں رسک مینجمنٹ بٹا کے کوئی چیز ہے نہیں جو بھی ہے وہ پریمیٹیو ہے وہ جو ہے موڈن دے بینکنگ کو چیلنج کو لے نہیں بلکل سر بہت بہت بڑی بات آپ نے یہاں کر کہیے آخر میرے سر 30 سیکنڈز میں آپ کو چیلنٹ کنا چاہیں گے مرے سوری دیکھیں چکرورتی جی نے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا ہے کہ رسک مینجمنٹ بہت پور ہے سارے سسٹمز تب کام کریں گے کہ جب ہمارے کوئی ٹرانزیکشن ہوگی اور یہ ایزی ایسٹ وے تھا کہ جس میں کے لیے فراڈ کیا جا سکتا ہے جیسے کیا جائے اور یہ فراڈ اسی طرح سے ان لوگوں نے کیا ہے بہت ضروری ہے جنوری سب سے ضروری ہے ہر بینک جو ہے کچھ بینکوں نے جیسے کیا ہے سویفٹ کے تھو صرف سویفٹ کے تھو ایسی ٹرانزیکشن نہیں ہوں گی اور فنیکل کے ساتھ اس کو انٹیگریٹ کر دیا جائے یعنی کی بینکنگ سیکٹر میں اور صدھار لانے کی ضرورت ہے نئے میزرز کو لانے کی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ مستر چکر بارتی آپ نے اپنا کیمتی سامنے نکالا سر ہم سے باتچیت کی ہزاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ وی کے سوری صاحب تھانکیو سو مچ آپ تینوں نے اپنا کیمتی سامنے نکالا ہم سے اس باتچیت کے لئے اور بلکل سہی اور سٹیت بات میسٹر چکر بارتی نے آ پر کہی کہ ان پریمیٹیو میزرز کو چھوڑ کر اب نئے اپ ڈیٹڈ مورڈن میزرز بانکنگ سیکٹر کو اپنا نے ہوں گے لیکن جاتے جاتے آپ یہ دیکھئے کون ہے نیرہ موڈی کیسے کیا انہوں نے گیارہ ہزار کروڑ کا پورا کا پورا گھوٹالا دیکھئے نمسکار چمکتا سوٹ بوٹ اور چہرے پر مسکان آج سے چند روز پہلے تک اس شخص کے بارے میں شاید ہی آپ کو کچھ جانکاری رہی ہو لیکن آج نیرہ موڈی نے دیش کے پورے بانکنگ سسٹم میں موچال کھڑا کر دیا ہے کبھی پردان منتری کے ساتھ بھارتیر پرتیندی منڈل میں شمار ہو کر ویدیش جانے والے نیرہ موڈی کا نام اب بھگوڑے ویجای مالیا کے بعد دوسرا ہے جس نے بینک سے کرز لینے کے لیے سارے نیم قائدوں کی درجیا اڑا دی آپ کو بتاتے ہیں آخر کون ہے نیرہ موڈی نیرہ موڈی ایک ہیرہ کاروباری ہے ان کا پالن پوشن بیلجیم کے انٹورپ شہر میں ہوا ہے چھیالیس سال کے نیرہ موڈی وارٹن ڈروپ آؤٹ ہے دراصل نیرہ موڈی کی پتا ہیرہ کاروباری تھے جو بھارت سے انٹورپ چلے گئے حالانکہ موڈی واپس ممبئی آ گئے ممبئی میں نیرہ موڈی اپنے چاچا مہل چوکسی سے بیابار کرنا سکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے دیش کے بڑے ہیرہ کاروباری بن گئے 1999 میں نیرہ موڈی نے فائر سٹار کمپنی بنائی فوپس کے مطابق نیرہ موڈی کی نیٹ ورث گیارہ ہزار کروڑ روپے ہیں موسیقی